بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کی نعمتوں کے حصول کے اندر اہل جنت کو نہ مشکت اٹھانی پڑے گی نہ محنت کرنی ہوگی نہ تانا نہ جھڑکی نہ گالی نہ خون پسینہ بہانے کی ضرورت نہ راتوں کو جاگنے کی حاجت وہ نعمتیں زحمت اور نجاست کی ہر پہلو سے پاک ہوں گی یہاں دنیا کے اندر یہ حال ہے کہ اچھے سے اچھا خوشبودار مشروع پیا مگر پیٹ سے بدبودار پیشا بن کر نکلتا ہے بہترین پکی ہوئی گزائیں سڑا ہوا فضلہ بن جاتی ہیں زیادہ کھالیں تو کھٹے ڈکار بدحضمی پیٹ کی خرابی اور ترہ ترہ کی بیماریں لگ جاتی ہیں لیکن میرے بھائی جنت کی نعمتوں میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ تو وہ تھوکیں گے نہ وہاں بولو براز کی حاجت ہوگی نہ ناک سے رتوبت نکلے گی نہ بلغم نہ کوئی آلائش کھانا ایک ڈکار کی اندر حضم ہو جائے گا وہاں کے پسینہ میں موش کی خوشبو ہوگی جو جنت میں داخل ہوگا اسے ایسی نعمت ملے گی کہ پھر کبھی تکریف نہیں ہوگی نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے پرانے ہوں گے اور نہ ان کی جمانی زائل ہوگی کبھی ختم نہیں ہوں گی جنت کے اندر ہمیشہ ہی جمان رہیں گے وہاں غیب کا منادی بکار کر کہہ دے گا یہاں وہ تندرستی ہے کہ بیمار نہ پڑھو گے وہ زندگی ہے کہ پھر موت نہیں آئے گی وہ جمانی ہے کہ پھر بڑھ نہ ہوگے وہ آرام ہے کہ پھر تکریف نہ پاؤگے تو میرے بھائی لوگوں کے چہرے اپنے اپنے آمال کے مطابق جمکیں گے کوئی سدارے کی طرح اور کوئی چودویں کے جان کی طرح سبحان اللہ